بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو آپ کے لئے کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ میرے کافی ساری ویورز نے مجھے کافی ٹائم ایک سوال پوچھا تھا کہ ہم اینیمل برڈ کریکٹر کو کس طریقے کے ساتھ موزو میں اینیمیٹ کروا سکتے ہیں تو دیکھیں آپ کے سوال کا یہ جواب ہے کہ ہم موزو کے اندر باہر سے لائے ہوئے کریکٹر کو اینیمیٹ نہیں کروا سکتے اور نہ موزو اس چیز کی پرمیشن دیتا ہے کہ چھوٹی سوال پوچھا ہے لیکن یہ وہ سوال پوچھا ہے جس کا نام تری ڈی میکس ہے اس میں آپ کسی بھی کریکٹر کو اینیمیٹ کروا کے موزو میں ایزیلی فیٹ اینیمیشن ایمپورٹ کرواتے ہیں یہی وہ سوال پوچھا ہے اور اس کے علاوہ میرے کافی سارے ویورز ہیں جنہوں نے مجھے کافی سارے لنک بھیج جاتے ہیں پتہ نہیں وہ کون سا ہے جوکس چینل وہ بھی کچھ چھوٹے موٹے جوکس بناتا ہے تو وہ بھی اسی ساوٹ ویئر کو یوز کرتا ہے اسی میں ہی اینیمیشن ہوتی ہے کیونکہ وہ 3D ساوٹ ویئر ہے یوز کر رہا ہے تو وہ یہ ہی ہے اسی میں وہ کریکٹر کو اینیمیٹ کرواتا اور سارے کچھ کرتا کرواتا ہے اس میں آپ کسی بھی کریکٹر کو خود سے ڈیزائن کرتا ہے جیسے کہ یہ آپ دیکھیں یہ جو ہے یہ بھی 3D میکس میں ڈیزائن ہوئی ہے خود بنائی ہوئی ہے تو ابھی میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ کس طریقے کے ساتھ دوسرا اپنے کریکٹر کو 3D میکس میں اینیمیٹ کروائیں گے اور اسے جا کے ادھر موویزو میں ایمپورٹ کروائیں گے یہاں پہ میں زیادہ لمبی چوڑی اینیمیشن نہیں بنانے والا جس چھوٹی سی اینیمیشن میں بناوں گا آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ واقعے میں یہ والی کریکٹر اتر جا کے اینیمیٹ کرتے ہیں اور اس حساب سے اگر یہ اینیمیٹ کرے گا تو پھر کوئی بھی کریکٹر اینیمیٹ کر سکتا ہے آپ کوئی بھی کریکٹر بنا کے لے جائیں ادھر سے اینیمیٹ کروائیں ادھر ایڈ کر لیں تو یہاں پہ آپ نے کرنا کچھ اس طریقے کے ساتھ ہے کہ ویسے تو آپ کو یہ شاید سافٹ ویر اتنی اچھی نہیں لگتی ہے کہ کوئی یہ تھوڑی بڑی ہے لیکن اس کی مدد سے ہی آپ اس میں کام کر سکتے ہیں ادھر ویس نہیں یہ میرے پاس ایک برڈ تو اس برڈ کو میں صرف جسٹ آپ کو بتانے کے لیے اس کا میں کچھ بھی بیسے نہیں ہلانے والا اس کے پاری اور ایسے رہنے دیتے ہیں کیونکہ اگر میں پروں کو ہلاؤں گا تو اس کے لیے کافی ساری ادھر پہلے کرنے بونز اس میں ایڈ کرنا پڑے گی اور یہ ویڈیو گھنٹا دیر لمبی ہو جائے گے یہاں پہ لیکن آپ پلیز ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو ذرا دھیان سے دیکھئے گا اگر پھر بھی آپ کو سمجھنے لگے تو پھر کمنٹ تو کہیں گے اے نہیں اس میں پوچھ لی جائے گا یہاں سے آپ نے سمپلی یہ آپ کے بس ٹائم لائن ہے تھری ڈی میکس کی ہنڈر فریمز کی ہے اس وقت اگر آپ اس میں زیادہ فریمز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ مزید بھی زیادہ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی تو یہاں سے آپ اسے اوکے کریں اوکے کرنے کے بعد یہ دیکھیں اب ہم نے کیا کام کرنا ہے آٹو کی کو ہم نے کلک کرنا اور یہ جو پلاس کا سیٹ کی اسے بولتے ہیں اسے ہم نے اوکے کر لینا یہاں سے یہ موو ٹول ہے اسے ہم سلیکٹ کریں گے اور اسے ہم تھوڑا سا آگے کرتے ہیں نہیں سوری اسے ادھرے رہنے دیں یہاں سے آپ پہلے ون فریم پہ آئیں اور تب اسے تھوڑا سا آگے کریں ٹو فریم پہ اور آگے تھری فریم پہ اور آگے ایسے آپ فریم پہ آئیں چلتے جائیں گے یہ دیکھیں آپ چلتے جائیں چلتے جائیں اور چلتے جائیں جہاں سے آپ اسے اور آگے کی طرف کر سکتے ہیں جسٹ آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ چیزیں کس طریقے کے ساتھ اپنا کام ہیں کام کرتی ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ اسے نیکسٹ فریم پہ اور ایڈ کریں ویسے تو یہ یہاں پہ اپنے پر بھی ہلا سکتی ہے سارو کر سکتی ہے یہ بڑی سافٹ ویر ہے اس میں ہر چیز ہے آپ جب مرضی کر رہے ہیں لیکن میرے کافی ساری ویورز ایسے ہیں جنہیں وہ بھو 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 میں کافی انٹرسٹ ہے اچھی بات ہے جس چیز میں جس بندے کو انٹرسٹ ہو نہ اسے اسے ٹھیک سے سیکھنا چاہیے یہاں سے آگے سے آپ تھوڑا سا اسے روٹیٹ کر لیں یہاں سے دیکھ لیں ہم نے کیا کہ آپ تک یہ ہمارا پرندہ جا رہا ہے یہاں پہ بس میں اتنی سی آپ کو انیمیشن چلیں کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لئے باقی نیکس پھر جب آپ مجھے کہیں گے تو میں آپ کو اس میں اس کے پارش ہر چیز ہلا ہلو کہ پھر میں آپ کو وہ امپورٹ کروا دوں گا یہاں سے آپ نے اسے کرنا ایکسپورٹ ایکسپورٹ ان ایف پی ایکس فائل میں ٹھیک ہے یہاں سے آپ اسے ایکسپورٹ کر دیں ایف بی ایکس فائل میں میں کیوں کر رہا ہوں کیونکہ موویز ہو جوا ہے وہ صرف تین فارمیٹ کو ایکسپ کرتا ہے اسے کو اسے اینڈ او بی جے او بی جے اور اے ایسے یہ دونوں سٹیل کے لئے ہیں کہ جسٹ آپ کے کریکٹر سٹیل ہے وہ ہل جول نہیں سکتے جیسے کہ آپ کو گھر ادھر امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو اینیمیٹڈ گھر تو نہیں نہ چاہیے کوئی درخت آپ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اینیمیٹڈ نہیں چاہیے ہوتا لیکن کو پرندہ اینیمیل اگر آپ نے کوئی امپورٹ کرنا ہے تو وہ تو آپ کو اینیمیٹڈ چاہیے اس لئے آپ ایف بی ایکس فائل جو ہوتی ہے یہ اینیمیریشن کے لئے ہوتی ہے سیو کیا یہاں پہ اس کی جو اس کی اپنی ہے دوسری صورتحال وہ چل رہی ہے یہ اس کے ایکسز ہیں وای ایکسز زیڈ ایکسز جو بھی ہے اسے آپ ڈی فارٹ میں رہنے پہ اوکے کر دیا اوکے کرنے کے بعد آپ یہاں پہ امپورٹ کریں گے اسی پرندے کو برڈ اینڈ اوکے نہیں جی یہ آپ کا برندہ ہے یہ کھڑا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کدھر آئیے یہ ہے ٹھیک ہے جی اس کے اوپر آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے ایڈٹ اور یہ اس کی کچھ پروپٹیز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ دیکھیں اس کا سکیل ہم بڑا نہیں کر سکتے سارا کچھ یہ آپ کو چیزیں اس کی کچھ نظر آ رہی ہوں گے یہاں سے آپ نے رائٹ کلک کر کے اس کے چلے جانا ہے پریپیر میں پریپیر کے بعد پروپٹی پروپٹی میں یہاں پہ لکھا ہوا ناٹ اینی میٹڈ اسے آپ کر دیں ڈریکٹ ڈریکٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ سوچ پہ آ جائیں اور اب آپ اپنے کی فریم کو دیکھیں جی آپ کا پرندہ ہو جا رہا ہے وہ دور ٹھیک ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہو جاتا ہوا ٹھیک ہے جی ویسے تو اثر ویسے آپ جائے تو آپ اسے نیچے بھی کر سکتے ہیں ابھی تو اس کے پارشارل ہم نے کوئی چیز نہیں نہ ہلائی لیکن نیکس جب ہم اس کی ڈھنگ سے بنائیں گے نا اینیمیشن تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی اینیمیشن کتنی اچھی ہوتی ہے یہ سافٹ اگر میں میرا ماؤس بھی میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کرنا چاہا رہا ہے ایڈٹ کریں گے اوہو یہ بھلا ایڈٹ نہیں یہاں پہ پریپیر اور پروپرٹی پروپرٹی میں جانے کے بعد یہاں پہ ڈریپٹ ہمارا سیٹ ہوا ہوا لیں جی اب ہم یہ دیکھیں آپ کا پرندہ نیچے سے اوپر رواکٹ کی طرح جا رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو ویورز یہ سیمپل سیز کی ایک ٹکنیک تھی جو میں نے آج آپ کو سکھا دیا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پرائے میرے بھنے ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کیا کریں اور شیئر چاہے چلو نہ کریں لیکن لائک ضرور کر دیا کریں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں کیونکہ میں آپ کی ہر ایک خواہش کا خیال رکھتا ہوں اس لئے آپ پرائے میرے بھنے میرے چینل کو بھی سپورٹ کیا کر جاتا سے زیادہ ہوں موسیقی